موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسٹر اور میسس خان کے چانل پر آپ کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے آمین سممہ آمین اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا شروعات کرتے ہیں ہم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں جو کہ ہم بنانے جا رہے ہیں آلو گوش آلو گوش میں جو اشیاء جائیں گی تو وہ ساری آپ کے سامنے میں نے رکھی ہوئی ہے میں آپ کو سٹیپ بار سٹیپ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے لیا ہوا ہے مطن کا گوش ایک کلو دو عدد میں یہاں پر لیے ہوئے پیاز چار عدد میں نے لیے ہوئے ہیں ٹماتر اور ایک ایک انچ کا ٹکڑا میں نے لیا ہوا یہاں پر یہ دو انچ کا ٹکڑا ہو گیا یہ جنجر کا ادرک آٹھ سے دس جویں میں نے لیے ہوئے یہاں پر لہسن کے ساتھ ادت میں نے لیے ہری مرچیں نمک میں نے لیا یہاں پر ایک ٹیبل سپون پپری کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون لاو مرچ کا پاوڈر ہاف اٹھی سپون ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہاف اٹھی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون زیرہ سابت اور گرم مسالہ یہ ہم بات میں آخر میں جب ہماری ہانڈی پک جائے گی پھر ڈالیں گے اور آلو میں نے لیے ہوئے تھے درمیانے سائز کے چار اگر سو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے گوش جو کہ میں اس پریشر ککر میں ڈال دوں گی ساتھ ہی میں سارے جو میں نے آپ کو مسالے بتائے تھے وہ شامل کر دوں گی سابت مسالے ہمارے نمک دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور پاپریکا پاوڈر اور گرم مسالہ میں ابھی نہیں شامل کر رہی ہوں اس میں جنجر گالک اور ہری مرچے ان کو میں نے مشین میں گرائنڈ کر دیا ہے یہاں میرا پاس جو میں نے آپ کو دو عدد پیاز بتائے تھے وہ شامل کر دوں گی اس میں بلکل رفلی آپ کاٹ دیجئے گا کیونکہ ہم گوش کو گلائیں گے پریشر ککر میں اسی طرح دوسری پیاز کو بھی کر دیں گے اور ٹماٹر کو میں بلکل اس طرح دو ٹکڑوں میں کاٹ دوں گی اور اس میں میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا پانی تکریبا دو کپ میں پانی اس میں شامل کر رہی ہوں اور پھر ہم اسے ڈھک دیں گے اور پریشر آنے تک میں اس کو دس منٹ تک پریشر دوں گی اس کو دس منٹ تک پکاوں گی پھر دس منٹ بات میں آپ سے ملتی ہوں اب میں نے پریشر ککر کو کبر کر دیا ہے اس کے اوپر میں یہ لگا دوں گی اس کی میں دس منٹ تک اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح تاکہ ہمارا گوش گل جائے اور دس منٹ بات میں آپ سے پھر ملتی ہوں الحمدللہ ہمارا گوش پندرہ منٹ میں میں نے اس کو پندرہ منٹ دیئے تھے پریشر ککر میں دیکھ لیجئے زبردست سا گل چکا ہے اب اس کی ہم بھنائی کریں گے اس میں ابھی بھی دیکھیں پانی ہے سو میں اب کیا کروں گی میں اب یہ کروں گی کہ میں نے ایک دوسرا پتیلے یہاں پر لیا ہوا ہے اس میں اس کی ابھی اچھی طرح سے میں بھنائی کروں گی اور ساتھ ساتھ بھنائی کے دوران یہ جو گوش کا پانی اس میں بچا ہوا ہے تو یہ ہم ضائع نہیں کریں گے یہ بھی اس میں اس کے ساتھ میں ڈالوں گی لیکن سب سے پہلے میں گوش اور یہ سارے مثالے جو ہیں اس کے ساتھ ان کو بھونوں گی سو میں یہاں transfer کر دیتی ہوں اب اس میں میں کوکنگ آئل شامل کر دوں گی تقریباً ایک کپ کے قریب آپ کوکنگ آئل شامل کریں گے اس کے ساتھ ابھی میں اس میں آلو بھی شامل کر دوں گی جو میں آپ کو بتا چکی ہوں اور ابھی میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گی اور جو یہ ہمارا پپریکا مسالہ تھا پاودر یہ شامل کر دوں گی کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہو چکا ہے ابھی یہ مسالہ بلکل بھی تیز نہیں ہے پپریکا پاودر اسی لیے میں نے اس میں یہ شامل کر دیا کلر اس سے اچھا ہو جاتا ہے ہنڈی کا اب اس ٹیچ پہ میں تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گی دھنیا اور باقی ہم گرانیش میں ڈالیں گے اچھی طرح اس کو میں بھول لوں گی آلو کے ساتھ اور جب تک ہمارا گوش بھی بھون جائے گا اور مسالے بھی اچھی طرح بھون جائیں گے پھر اس میں ہم پانی شامل کریں گے دو عدد میں یہاں پر ہری مرچیں اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ میں نے اس میں ٹیسٹ کیا مجھے کم لگ رہی تھی تو اسی طرح میں نے پیچ میں سے کاٹ لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے نمک اور مثالیں ابھی آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو نمک وغیرہ کم لگے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس میں شامل کر دیجئے گا الحمدللہ اس کی میں نے اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب جو یہ ہمارے پاس یخنی بچی ہوئی تھی ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اسی میں سارے اس کے فلیورز ہیں اور تھوڑی سی میں گریوی کے لیے اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارے آلو بھی ساتھ گل جائیں اسے ہم ابھی پاندرہ منٹ تک کیلئے اور پکائیں گے مزید تاکہ آلو پک جائیں آرام سے پاندرہ منٹ بعد میں پھر آپ سے ملتی ہوں پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے گوش کو رکھے ہوئے الحمدللہ دیکھئے اس کا تیل بھی اوپر کو آ گیا یہ بالکل پرفیکٹ تیار ہے اس ٹیج پر بھی اس کا میں چولہ کر دیتی ہوں آف آلو ہمارا گل چکا ہے ماشاءاللہ اور اس کے اوپر میں یہ کرم مسالہ ڈال دوں گی چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کی کوانٹیٹی اوپر سے میں یہ ڈال دوں گی ہرا دھنیا ہمارا مزید دار آلو گوش تیار ہے آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے ہم اسے نوش فرمائیں گے نان نان کے ساتھ آپ اسے چپاتی تندور کی روٹی یا پراتھے کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں اسے ہم لیں گے اسے نان کے ساتھ انشاءاللہ کھائیں گے اب میں اسے سرونگ پلیٹ میں نکالتی ہوں اور آپ کو اس کا فائنل لوگ بتاتی انشاءاللہ ہمارا آلو گوش تیار ہے میں نے اسے سرونگ پلیٹ میں نکال دیا ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اب میں لوں گی آپ سے اجازت لیکن اجازت لینے سے پہلے میرے چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکان پریس کرنا ہرگز منت بھولیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ بھی بنائیے پھر مجھے بتائیے کہ آپ کی آلو گوش کس طرح بنی ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا مجھے رکھیے گا اپنے دعاوں میں یاد اللہ حافظ مجھے رکھیے مجھے رکھیے